جمعی نوے انسان کو بتایا گیا کن تم امواتن کہ اے لوگو تم سب اصل میں مردہ تھے اور کن تم امواتن کہہ کر انسان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اے انسان تو دائمی نہیں ہے تو ادم سے وجود میں آیا ہے اور وہ ہستی جس پر کبھی ادم نہ آیا ہو ہمیشہ سے وجود میں ہو وہ رب زلجلال کی ہے انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ وہ انسان اس دور میں شئے مذکور نہ تھا یعنی ایسی شئے نہ تھا جس کا ذکر کیا جاتا ہو پتا چلا کہ انسان اس دور میں مذکور نہ تھا پر موجود تھا لاکھوں لوگ ہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جسمانی طور پر وجود محسوس میں پیکر محسوس ان کا موجود نہیں ہر چند روحانی طور پر موجود ہیں مگر جسمانی طور پر موجود نہیں مگر مذکور ہیں جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اپنے انعام میں مذکور بناتا ہے ہر عمل صالح کا ایک عجر ہے مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اس کا ذکر جو اللہ نے متعین کیا وہ یہ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کروں گا جس بندے نے وہ خواہ سیدہ غوث راسم شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ القل ہو خواہ سلطان الہند حضور خاجہ اجمیر ہو ہماری گردنوں اور سروں پر جن کے تخت ہیں وہ وہ حضور خاجہ بابا فرید الدین گنجے شکر ہو خواہ وہ حضور سلطان الولیاء پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وجود اس خط اعرضی کے لیے خوب چشمہ ولایت و عارفت تھا لاکھوں مردہ دلوں کو رب کی یاد سے زندہ کر دیا جس نے دنیا میں وہ انقلاب روحانی بپا کیا جب وہ دار الجزا میں پہنچے تو جب رب کے جزا کا وقت آیا بندے کا عمل جب اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی اس کا عمل منقطع ہو گیا اور رب کی جزا شروع ہوئی بندے کا عمل ختم ہو گیا رب کی جزا اب شروع ہو کر اس وقت تک رہے گی جب تک وقت ہے اور اس زمان تک رہے گی جب تک زمان ہے اب ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے ولی کا ذکر اس کا عرص اس کی یاد دلوں سے اس کی محبت اس کے تذکرے اس سے نسبت اس سے تعلق اس سے راک اگر کوئی اس کو توڑنا چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھو کہ کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں نہیں اب انہیں لوگوں کے دلوں میں خدا نے زندہ کر رکھا ہے ان کا ذکر وہی مٹا سکتا ہے جس کی قدرت خدا سے بڑھ جائے گی دلوں سے بڑھ جائے گی دلوں سے بڑھ جائے گی نادانو یہ سکتا ہے